بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ریزیننگ انفارمشنگ پلیٹ فارم سے تو آج میں آپ کو ایک بہت یوسفل ملکہ مطالق بتاؤں گا آٹوکیٹ کے اندر کے آٹوکیٹ کے اندر سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ میپ کو کیسے آن کرنا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ میپ آگا یہ پورا کمپلیٹ آپ نے آٹوکیٹ کے اندر بغیر سیول ڈیڈی یا بغیر کسی سوٹویئر کے اندر آپ نے آٹوکیٹ کے اندر اس میں کو کیسے آن کرنا ہے اور آپ کے پاس اپنا جو بھی پورجیکٹ ہے جو بھی پورجیکٹ ہے آپ کے پاس کوائیڈنیٹڈ کو اپسلیوک کوائیڈنیٹس جس کے ہی اوریڈن کوائیڈنیٹس اس کو آپ نے کیسے اس پلان کو پر ایڈجزٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاس کوائیڈنیٹڈ پلان ہوئے گا تو اس کو آپ نے کیسے اس ایمیج کے اوپر سیٹ کرنا ہے اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں اس کے اندر مزید آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لائنز وغیرہ بگا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں تو بہت یوزفل ویڈیو ہے آپ نے میرے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے یہ لوکیشن کو آن آن کیسے کرنا ہے اس کا ساتلائیٹ میپ اپنی اس وینڈو کے اندر آن کیسے کرنا ہے تو آٹوکیٹ کا جو بھی میپ آپ نے اوپن کرنا ہے ساتلائیٹ میپ اس کے لیے سب سے بنیادی شرط اس کا سائن این ہونا ہے یہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ادھر کیسر ملک کا نام سے میری آئی ڈی ہے تو میرے پاس ادھر اس کا سائن این ہوا ہوا ہے آپ نے اس کا اپنے گوگل آٹوکیٹ کا اکاؤنٹ بنا لینا بہت ایزی بن جاتا ہے آپ کا میل ایڈرس اس کے اوپر تو آپ نے سب سے پہلے اس کا میل ایڈرس اکاؤنٹ بنا کے اور ادھر سے آپ نے اپنے اس کا سائن این کر لینا ہے سائن این آپ نے لازمی کرنا ہے سائن این کے بغیر یہ آپ کا میپ ادھر سے اوپن رہی ہوئے گا تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے انسیٹ والے کالیم کے اوپر آ جانے آ جانے انسیٹ کو اپنے ادھر سے کلک کرنا ہے اور یہ اینڈ کو اوپر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے سائٹ لوکیشن ہے آپ نے اس اپنے اپنے کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی سکتے ہیں اپنے کو اوپر جیک کر رہی ہے آپ کے پاس پلان آپ دیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ میں پاس یہ پلان آ رہا ہے تو ادھر سے آپ کوئی بھی اپنی لوکیشن دے سکتے ہیں سیٹی کے نام دے سکتے ہیں میں لہور میں ہوں لہور پاکستان میں ادھر سے ایڈ کرتا ہوں سے ایڈ کرنے کے بعد میں انٹر کر دینا ساچ کردینا ساچ کروں گا تو یہ میں پاس پورا اس سیٹی کے اندر یہ پورا máp چلا جائے گا آپ یہ دیکھیں گے پورا map ادھر سے clear ہو رہا ہے ادھر سے آپ اپنا جو بھی آپ کا project area آپ ادھر سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں suppose میں کہتا ہوں کہ یہ area ادھر سے تو آپ نے اس area کو آپ نے کیسے find keren ہے آپ نے ادھر سے دیکھیں گے تو یہ pin ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے gun آپ سب سے پہلے اپنے ادھر سے pin drop کرنی ہے pin drop کریں گے تو یہ آپ کے پاس spin آ جائے گی تو اپنے spin کو move کرانا ہے اور اپنے پورے project area کو پر لے آنا ہے آپ کا project جدر بھی ہے سپوز ہے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا پاس project area ہے اس کو میں نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے اور جو elevation آپ کے پاس آپ کے رہے کے اندر یہ آپ کے پاس موجود ہے وہ elevation آپ نے ادھر سے input کر دینا ہے آپ اس کے دینے کے بعد آپ نے دیسے next کر دینا ہے اور next کرنے کے بعد سب سے اہم جو اس کے اندر gis coordinate system ہے gis gis coordinate system آپ نے search کر لینا ہے utm کے اندر یہ آپ کو google کو پر سے بھی اس کی list مل جائے گی جو ہمارا پاکستان انڈیا کا جو بھی سب آتا ہے سارا تو وہ ہمارے پاس 84 utm 84 43 n کے اندر آتا ہے ws 84 آتا ہے meters کے اندر یہ ہمارے پاس option آتا ہے پاکستان انڈیا کے maximum علاقے کے لیے آپ اس کے مطلق جو بھی آپ google کو پر اور google earth کو پر بھی آپ search کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ نے اس کا zone آپ نے set کر لینا جیو coordinate system کو یہ ہمارے پاس utm 84 43 n آ گیا ہے تو ادھر اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے جس city کے اندر بھی ہیں جس country کے اندر بھی ہیں وہ آپ نے ادھر سے اس country کو search کر لینا میں ادھر سے ہوں اسلام آباد کراچی تاشکند والا ہمارا ادھر time zone ہے تو ادھر سے آپ نے اس کو select کر لینا اگر آپ ایڈیا میں ہیں یا آپ جدھر بھی ہیں قبل ہیں آپ ابودہ بھی ہیں جدھر بھی ہیں تو آپ نے ادھر سے اپنے country کے ساپ سے آپ نے اس کو set کر لینا ہے تو اب ادھر اسلام آباد کراچی والا میں set کر لوں گا نیچے آپ نے آ جانا ہے وہ ادھر سے آپ نے meters کی rank کو ادھر سے set کر کے اور continue anyway کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے next کر دینا ہے next کر کے یہ آپ کا پاس ادھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا پاس coordinates که ادھر ہے آپ کا کونسا آپ کی location بنتی ہے پورجیک کی ادھر آپ نے دو coordinates ایک coordinates اپنے پورجیک کا ادھر لگا ہے وہ ہونا چاہیے اور دوسرے آپ نے suppose میں کہہ دوں کہ میرے پاس یہ پوائنٹ ہے کوئی یہ پوائنٹ ہے میرے پاس ادھر پر آ رہا ہے تو یہ پوائنٹ کو میں نے select کرنا ہے اور f8 press کرنا ہے f8 press کروں گا تو یہ میرے پاس بلکل state آ جائے گی آپ نے north جہدر آپ کا پاس north جہا رہا ہے جہدر آپ کا پاس north جہا رہا ہے north ابھی آپ یہ دیکھ سکتی ہیں سیڑ کو پر ادھر کے اوپر ایک window پر ہوئی ہوتی ہے جس کے اندھر east west north اور south ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ بلکل state ہوتا ہے اوپر آپ نے f8 press کر کے state land کر دینی ہے اور اوپر آ کے آپ نے ادھر کسی بھی جگہ کے اوپر اپنا پہلے نمبر کے اوپر آپ کے پاس پہلا قائدنیٹ اگر مست ہے آپ کے پاس قائدنیٹ جو ہونا چاہیے وہ قائدنیٹ آپ نے ادھر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر north اس کا select کر دینا ہے select کریں گے تو تھوڑے در آپ نے wait کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ جو ہوتا ہم نے ادھر وہ جو ہم نے pin drop کی تھی وہ سارا کا سارا plan map ادھر open ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا map open ہو گیا ہے ادھر سارا اور یہ میرے پاس ادھر اس کا pin point آ گیا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر یہ ground تھا اس کے بیچ میں لگایا تھا تو آپ ادھر اپنا map جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کا on کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک line development کا project آئے گا ہمارا اس کی ہے کہ یہ پورا plan اس کا بنا ہوئے complete plan ہے گا یہ coordinated plan ہے سارا اس کا coordinates وغیرہ آپ کے original coordinates جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس ادھر موجود ہوگی یہ same to same سارا آپ جہاں بھی اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے سارے original coordinates وغیرہ اس کو پر مارک ہوئے ہوئے ہوں گے یہ آپ کے اس کے کچھ points میں ادھر مارک کیے ہوئے تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا پاس ادھر latitude اور longitude کی value میں نے ادھر لکھی نہیں ہے تو یہ plot کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے longitude اور latitude کی ویلیوز آپ کو چاہیے ہوں گی تو وہ ویلیوز آپ کو کہاں سے لینا اگر آپ تو آپ کو پاس GPS کا سروے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو پارنیٹس آپ کو پاس ہوئیں گے لیکن اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیسے معلوم کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی help google earth کی google earth آپ اپنے سسٹم کو پر انسٹار کر لے تو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے ان پوائنٹس کے ہمیں longitude اور ہمارے پاس کسی بھی کارنر کا یا کسی بھی جگہ کا آپ نے ایک پوائنٹ ادھر مارک کر دینا اپنے پورجیکٹ اوپر جو سے بھی آپ کے پاس پورا پورجیکٹ یہ دیکھ رہے تو اس کے لیے ہمیں صرف ایک کوائنٹس چاہیے آپ لیے دیکھ رہے یہ کوائنٹس ہمارے پاس 4325 474 55 اور 3484470.05 یہ اس کی نارتنگ ہے اور اس کا ایلیویشن آپ کا جو آپ کا پلان کا چار رہا ہوگا وہ ہی ہمیں چاہیے ہوگا تو یہ مرپس یہ کوائنٹس ادھر لکھے ہیں سارے ان کوائنٹس کی مدد سے سب سے پہلے آپ نے longitude latitude کو فائنڈ کرنا ہے اپنے اس پلان کے ساتھ اپنے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے گوگل آرس کو پر آ جانے ادھر سب سے پہلے آپ نے اس کی سیٹنگ کر دینا ہے آپشن کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے یو ٹی ایم آپ نے کر دینا ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے میٹر کر دینا ہے میٹر کرنے کے بعد اپلائی کر کے آپ اس کو OK کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک زون آ جائیں گے سب سے پہلے یہ فورٹی تھارٹی فائیس وغیرہ سارے زون تھارٹی نائن تھارٹی سیمہ یہ زون بغیرہ آپ کے سامنے ادھر شو ہو جائیں گی اگر آپ کو سامنے شو نہیں ہو رہے تو آپ نے ادھر سے ویو کو پر آنا ہے اور یہ اپنے گریٹ والے آپشن ہوا ہوا ہے تو آپ نے آن کر لینا آن کریں گا کہ یہ آپ کے سامنے سارے اس کے اس کا سارا زون وغیرہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اپنے پورجیکٹ کی لوکیشن سرچ کرنا ہے یہ میرا پورجیکٹ ہے لاہور کے اندر لاہور پاکستان کے اندر آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنی اس کی لوکیشن دے دینا ہے اور اس کو آپ نے ادھر سے سرچ کر لینا ہے آپ سرچ کریں گے جس کے ہلی اکام گوگل جہاں گا کسی بھی کنٹری ہوا ہے تو آپ کا اس پہنٹ کو پہنچ جائے گا ادھر سے پہنچ جائے گا آپ نے ادھر سے یہ پلیس کو لینا ہے پلیس مارک کویا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے در ادھر آ رہا ہے اور یہ دھر سے اسکو موف کر رہا ہے اپنے ادھر سے آٹک ایڈ کم کا اپنا ہمارے پاڑ لکھا رہا ہے اس کو اپنے ادھر سے کاپی کرنا ہے پہلے اسٹینگ کی ویلیو کو آپ نے کپی کرنا ہے و Per evor اگر آجانے اور ادھر آپ نے اس جگہ پر اسٹینگ کی جگہ پر اس کو ریپلیس کر دینا ہے پیسٹ کر دینا تو یہ اپنی جگہ اوپر آ جائے گا اس اسر باجی کے ساتھ میں ادھر آنا ہے اور اس اس اور اسہ pyronake کو Pan Royleث کو آپری اس ریپلیس کا پیسٹ کر دینا ہے پہلے اس کے اسی طریقے سے پیسٹ کر دینا ہے پھلے اپنی جگہ پہلے آجانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ اپنی ڈوکیشن کے اوپر بالکل ایکزیکٹ آپ کو جا کے بتائے گا کہ یہ پوائنٹ ہمارا پاس اس رقا کے اوپر ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہمارا پاس ادھر آ گیا ہے یہ پوائنٹ سب سے پہلے آپ نے لگا دے رہا ہے یہ پوائنٹ کونسا تھا یہ پوائنٹ ہمارا اس کارنل والا ہم نے پوائنٹ لیا ہے آپ اسی طریقے سے کوئی اور پوائنٹ بھی لینا چاہتے ہیں یہ آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں ادھر ابھی جسٹ صرف ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے اس کا لنگی چوڑ لیٹی چوڑ ہم نے معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے گوگل آٹوکیڈ کے اوپر اپنا اس کی ایڈ لوکیشن کو ہم نے آن کرنا ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اپنے یہ پوائنٹ آپ نے ادھر لگا دی ہے لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ ٹورس کو پر آ جانے ہیں ٹورس کو پر آنے ہیں اور ادھر سے آپ نے وقت مجھے تھی آپ نے دیمے جسٹ چرے جانے ہیں باقی آپ نے jeu میٹرز رنس دیس طرح اور ڈیسی میل دیگری دنیا ہے آپ نے اس کو APRdies کو OK stoer کرنے ہیں اپلائی کر کے کریں گے اور اس پوائنٹ کو آپ نے ادھر سیلیکٹ کرنا ہے اور RIGHT کلیک کریں گے اس کیmate میں چلے جائیں گے اب آپ دیکھیں گے وہاں پر latitude اور اس طرح سر longitude آگیا ہے تو آپ نے اس اسے Latitude کو آپ نے کرنے کے بعد آپ نے Oct attacked کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے یہ جو لائٹی جود ہمارا بنا ہوا adore ادھر اس کی جگہ پہ آپ نے آکے اس کو replies کار دینا ہے control paste کر کے اس کو repente سکا ریپلیس کر دینا ہے ہو جائے گا. اس طریقے سے میں آ� حلی کر لے آپ ادھر سے لے لیں گے اسی طریقے سے لانگی چید کی ولی اوکا آپ ادھر سے کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد空 ، آٹو کے پر آنا ہے اور اس در اس کے سامنے آپ نے paste کر دے نہیں تو یہ ہے آب اس کو پیسٹ کر کے در سیپ کرلیں تو یہ ہمار پاس longitude latitude اور longitude کی value مرے اس point کی آگئے جو مر پاس coordinated plan تھا original plan وہ ہمیں اس کی چاہیے آپ کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بھی point کسی بھی point کے اوپر آپ اس کو لگا کے اور اس کی location کو آپ نے اسی طریقے سے longitude اور latitude کو آپ نے ادھر سے find کر لینا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے plan کو utm کو لے کے جانا ہے ادھر سے آپ نے اپنا place mark کرنا ہے اس کو پر آپ نے اس کی value کو change کر دینا ہے point آپ کا original جگہ پہ لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ tools کو پر آنا ہے option کو پر آنا ہے اور ادھر basic email degree کو آپ نے select کر لینا ہے ایدھر سے میٹر یا فیٹ جس میں بھی آپ کے ڈائنگ ہے آپ نے اس 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 کا سٹیم لانے دینا اور apply کر کے ok کرنا ہے اور اس point کے property میں جا کے اس کا ادھر language latitude آ جائے گا یہ آپ نے copy کرنا ہے اور کرتے کے بعد آپ نے ادھر اپنے project کے اوپر کسی جگہ کو پر اس کو آپ نے paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد google larts کا ہمارا نہیں کام تھا اس کے بعد آگے ہم نے اس کو اس کے اندر میں اپنا جیو map جو ہمارے پاس ہے satellite map اس کو آن کرنا ہے آپ نے ادھر سے insert کے اوپر آ جانا ہے AutoCAD insert والے option کو اوپر آ جانا ہے net آپ کا collect ہو اس کے ساتھ سارا گلتا ہے آپ نے option کو اوپر آنا ہے تو آپ last option میں آتے ہیں تو set location والا option آپ کو نظر آتا ہے ادھر from map ہے اور from file دو option آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے from map کو ادھر سے ok کر لینا ہے map کو آپ open کریں گے تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے پورا map open ہو جائے گا پورے project کا جو بھی map ہوئے گا اور یہ اس طرح کا map آپ کے سامنے آ جائے گا تو ادھر سے بھی آپ سامنے دیکھیں سب سے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے address address میں ہم نے ادھر longitude اور latitude کی value کو دینا ہے longitude latitude کی value ہمارے پاس کونسی تھی وہ ہمارے پاس ادھر نیچے آ رہی ہیں یہ value ہمارے پاس ہے یہ نیچے والی تو ادھر میں اس کو cancel کرتا ہوں اور ادھر آ جاتا ہوں میں اس کو آپ نے AutoCAD کے format اوپر لے آنا ہے آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے اس کا یہ پوری جو value ہے اس کو آپ نے ادھر سے longitude کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے تو یہ اکتھا جائے کہ آپ نے اس کے ساتھ ادھر کاما لگا دینا ہے کاما لگا دینا ہے کاما لگا سپیس وغیرہ کو ادھر دیکھ لینا ہے کہ سپیس آپ کی ادھر براہ پر اس کے بعد آپ نے یہ longitude اور latitude دونوں کو ہے ادھر سے آپ نے اس کو copy کر دینا ہے آپ اس کو ادھر بھی copy کر سکتے ہیں اور ادھر بھی آپ اپنے google earth کو پر بھی جو آ رہا ہے ادھر سے بھی آپ اس کو direct copy کر سکتے ہیں تو آپ نے AutoCAD کو پر لکھ دیں یا google earth جیدے سے بھی ہے تو آپ اس کے دونوں option کو آپ لے سکتے ہیں ادھر سے آپ نے copy کرنے کے بعد inside کے اوپر آ جانے دوبارہ اور ادھر سے set location کے اوپر آنے from map آپ نے آ جانے from map کو پر آپ آئیں گے ادھر سے تو آپ نے ادھر آپ کے اوپر سب سے اوپر جو آپ نے copy کیا تھا اس value کو آپ نے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے تھوڑا سا اس کو انٹر کرنا ہے ادھر سے direct آپ انٹر کریں گے اس کو تو آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے سائیڈ کے اوپر میں پاس location آ گئے اور یہ پورا plan اپنا exact جگہ کے اوپر ہمار پاس آ رہا ہے ادھر AutoCAD کو پر آپ نے ادھر drop marker here آپ نے کر دینا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا marker ادھر drop ہو جائے گا بلکل exact location کے اوپر جو کہ اپنے longitude اور latitude دیا تھا اس کے بعد آپ اس کا elevation ادھر input کر سکتے ہیں میرے پاس اس کا elevation ہے two twenty two point two one two point two five کا جو plan کو پر مرپس آ رہا ہے تو ادھر سے آپ نے اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے ادھر سے next کریں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر geographic location set coordinate system آپ سے مرگے گا آپ نے جو مرپس system ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کا system اس کا کیسے check کرنا ہے آپ نے اس کا system ادھر سے utm کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے option utm کے اوپر اور ادھر سے آپ اس کو apply کر کے apply کریں گے اور اس کو آپ فل آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے تو ادھر آپ کے سامنے اس کا zone آ جائے گا یہ forty three امار پاس ہے آ رہا ہے اس کا پورا zone ادھر آ رہا ہے forty three امار پاس آ رہا ہے آپ ادھر سے اس کو check کر لینا باقی بھی آپ گوگل کو پر جا کے اور اپنا جو city کا name ہے اور country کا name ہے اس کا name لکھ کے بھی آپ ادھر سے check کر سکتے ہیں تو utm کا ڈاٹم آپ نے ادھر سے لینا ہے utm کا ڈاٹم ہمار پاس آتا ہے ادھر c43 امار پاس آ رہا ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے آٹوکیڈ کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے type کرنا ہے utm تو utm آپ type کریں گے تو یہ ہمار پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں wg 72 utm 43 ہے اور اسی طرح utm 84 43 ام ہے تو ہمارا جو اڈیا پاکستان کا جو ڈاٹم ہے گا وہ سارا wgs 84 کو پر آتا ہے 43 ام کے پر تو آپ نے اس کو جوز کر لینا باقی آپ کے پاس جو ان سے بھی سٹم آپ کو پاس country کے ساپ سے جا رہا ہے تو آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس سٹم کو ادھر کر لینا یا آپ کو گوگل سے بھی چیک کر سکتے ہیں utm 84 43 این کو آپ نے اس کو select کرنا ہے اور نیچے آپ نے time zone کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے time zone آپ نے country کے ساپ سے جو ان سے بھی آپ کا country جا رہا ہے آپ نے اس سے search کر لینا ہے کہ ہمارا country کون سا ہے مرے پاس ادھر پاکستان کا ہے تو یہ کرچی اسلام آباد کرچی تاشکنٹ یہ آئے گا تو ادھر سے میں نے اس کو select کر لینا ہے اور نیچے rank unit آ رہے ہیں تو آپ کے rank unit جس میں ہے میٹر میں ہے تو آپ نے میٹر میں کر دینا ہے fits میں ہے تو آپ نے fits میں کر دینا ہے تو میٹر میں ہے تو ادھر سے میٹر continue anyway آپ نے کر دینا ہے اور جس سے آپ نے next کر دینا ہے next کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نیچے select a point from the location zero comma zero zero تو آپ نے سب سے پہلے ادھر آ جانا ہے اپنے first point کے اوپر جو سے بھی point آپ نے دیا ہے اس کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد second option آپ سے پوچھے گا نارت کا نارت آپ کا کدھر آ رہا ہے تو نارت آپ نے ادھر سے f8 press کر دینا ہے اور اگر آپ سیدھر آتے ہیں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں نارت بلکل state آپ کے پاس اوپر آٹوکائٹک ویڈیو پر بھی آ رہا ہے east west نارت اور south یہ نارت آپ نے بلکل اس کو f8 press کر دینا ہے اوپر کی طرف اوپر کی طرف کر کے اور ادھر سے آپ نے کسی جگہ کو پر ایک پہلا آپ نے point ادھر سے pick کر لینا اپنا جون سے بھی ہوئے گا اور f8 press کر کے آپ نے سیدھر state نارت کو پھر آنا ہے اور ادھر ایک location کو پر آپ نے اس کو click کر دینا ہے اب جیسی click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا plan آپ کا جو ہو رہا ہے یہ پورا آپ کا اسی طریقے سے آٹوکائٹ کے اوپر map اس کا open ہو جائے گا اور یہ پورا plan آپ کا اسی طریقے سے plan ادھر ہی ہے اور ادھر سے satellite map اس کی open ہو جائے گی ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا plan ہمارا پاس پورا exact plan آٹوکائٹ کے اوپر ادھر ڈراؤ ہو گیا ہے سارا map بھی open ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے map کو ادھر on کرنا ہے on کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری setting وغیرہ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کی تصویر لینی ہے image لینی ہے تو آپ capture ایری کو آپ click کر رہے ہیں اور capture area آپ ادھر سے click کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کا جون اس کو select کر دیں گے جب آپ اس کو capture کر دیں گے تو یہ آپ کا پاس پورا area جتنا بھی آپ capture کر جاتے وہ area آ جائے گا ادھر سے آپ نے area map view کو پر آ جانا ہے ادھر سے اس کو select کرنا ہے اور map کو off کر دینا ہے off کریں گو تو آپ دیکھیں گے پورا map ادھر سے آپ کا پاس off ہو گیا اور پوری جتر آپ نے پورجیک ٹو پر اپنی rank کو set کیا تھا وہ area ہمارا پاس ادھر صرف رہ گیا گا آپ اس کے بعد ادھر سے control p کر کے اس کا آپ print لے سکتے ہیں آپ اس کو pdf shaped اندر جتر بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں بہینا چاہتے ہیں اس کا print لکھانا چاہتے ہیں ادھر سے سارا option آپ کے پاس ادھر آ جائے گا آپ اس کا preview ادھر سے دیکھ سکتے ہیں وہی picture آپ کے پاس same to same r e ہوگی آپ نے print آپ نے picture کے ساتھ سے set کر لینا ادھر آپ کو wide نظر آ رہا ہے آپ تھوڑی سے اس کے window set کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو plot کر دینا جتر بھی آپ اپنی AutoCAD کے drawing کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں ادھر xyz جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہتے ہیں آپ نام دیکھ اس کو pdf میں بھی save کر سکتے ہیں اور آپ اس کا print بھی نکال سکتے ہیں تو تھوڑا سا سنے time لگانا ہے تو یہ آپ کو پاس ادھر save ہو جائے گا تو آپ نے اس کا اسی طریقے سے اس کی working ساری کر سکتے ہیں اس کو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی easy طریقے کے ساتھ میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کر دینا ہے اور میرے چیلنگ کو آپ نے subscribe ضرور کرنا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس اس کا map جتر save ہو گیا تو آپ نے جتر save کی ہے اس کو آپ نے وہ folder open کر لینا ہے اور double click کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارا پاس جتر اس کا plan pdf شیف کے اوپر آ گیا ہے اس کو آپ print نکال سکتے ہیں اس کو آپ workshop کر سکتے ہیں اور اس کا اندر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس area کو آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کا main on کرنا چاہتے ہیں on کر لیں دوبارہ capture جتنا بھی area capture کرنا چاہتے ہیں اس کا پورا complete area آپ بڑا اگر اس کو zoom کرنا چاہتے ہیں جترہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ سے اس کو capture کر سکتے ہیں اور اسے آپ نے map off کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس جسے land select ہوئی تھی اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے e کر کے erase کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس new area آ جائے گا اسی طریقے سے آپ arm off کر کے اور اس کا جترہ بھی area ہے وہ آپ ادھر سے اس کو set کر سکتے ہیں اس کی pictures لے سکتے ہیں مقصود area اگر آپ اپنے just یہ والا area لینا ہے تو آپ اس کو کر دینا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ